اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہو آپ ہم اپنے یوٹیوب چینل راہ نجات نیٹورک میں سبھی پیارے پیارے بچوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سلامتی کیلئے ملہ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکرم رکھے سلامت رکھے دین و دنیا کے عزتیں کامیابیاں و ترقیہ نصیب فرمائے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کا علم عطا فرمائے تو آئیے بچوں آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نورانے قائدے کی تختی نمبر ستائیس پڑھ رہے ہیں اور تختی نمبر ستائیس میں حروف اجراء کا بیان پڑھ رہے ہیں اور اب تک ہم نے تختی نمبر ستائیس کے دو پارٹ یعنی دو سبق پڑھیں گے پڑھے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر ستائیس کا تیسرا پارٹ یعنی تیسرا سبق پڑھیں گے فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَمُ ذَكِّرْ فَا زَبْرَ فَا فَا قِبْرَ زَبْرَ ہے زَبْرَ کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں فَذَالْقَاف زَبْرَ زَقْقَاف کے پر تجدید ہے تجدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھیں گے فَذَكِّرْ قَافْرَ زِیرْقِرْ حالانکہ بھی جزم ہے جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے فَذَكِّرْ فَذَكِّرْ آگے علامتِ قِف اسے کہتے ہیں قِف قِف کے معنی ہے ٹھہر جا یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا حمزہ نُون زِیرْ اِن نُون کے اوپر تجدید ہے تجدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھیں گے اِن نُون زبرنا اِن نُون مشددہ یا غنبی ہوگا اِن نیم علف زبرما علف سے پہلے زبر ہے علف مدہ ہوا اس لئے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اِن نمَا آتَا حمزہ نُون زبران یہاں حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسری کلمے میں آ رہا ہے اس لئے ہاں مد منفصل ہوگا اور مد منفصل کو تین یا چار علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہے اِن نمَا آتَا حمزہ نُون زبران اِن نمَا آتَا زبر تا تا کبر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں اور یا نون ساکن کے بعد تا رہا ہے تا او تا حروف اخفہ میں سے ہے اس لئے یہاں اخفہ حقیقی بھی ہوگا اِن نمَا آتَا مُذَقِر میم کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجول آباز سے بچیں مُذَالْقَاف زبر الزقاف کے پر تجدید ہے تجدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھیں گے مُذَقَاف رَاضِرْقِر راکبت جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے مُذَقِّر فَذَقِّرْ اِنَّمَا آنتَ مُذَقِّرْ وَلْيَتَمَتَّعُوا فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ وَاو زبر وَاو کے پر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بینے کھیچیں وَا لام زہر لے لام کی نیچے زہر ہے زہر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بینے کھیچیں معروف پڑھیں زبر کو جلدی پڑھیں وَلِيَتَمَتَّعُوا آگے وقفہ کے علامت ہے وقفہ اور سکتہ یہ دو علامتیں ہیں یہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہرے لیکن اس کا خیال رہے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے لیکن وقفہ میں سکتہ کے نسبت زیادہ ٹھہرا جاتا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے اس بات کا خیال رہے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَا زبر فَا فَا کے پر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بینے کھیچیں فَا سین وَاف زبر سو وَاف ساکن سے پہلے زبر ہے وَاولین ہوا اس لئے وَاولین کو نرم آواز کے جلدی پڑھیں گے تھوڑا بینے کھیچیں معروف پڑھیں مجول آواز سے بچیں فَا زبر فَا کے پر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بینے کھیچیں فَا ساو فَا اب دیکھیں وقفہ پر اس کو پڑھنے کا طریقہ یہاں کس طرح رکا جاتا ہے اور اس بات کا خیال رہے کہ یہاں سانس نہ ٹوٹنے پائے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَا ساو فَا جیسے میں یہاں رکا وَلِيَتَمَتَّعُوا کے اوپر لیکن سانس نہیں ٹوڑی مینے اسی طرح آپ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وقفہ کے اوپر آپ رکھیں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ یَا عِنْ زَبْرِيَا عِنْ کے برے زبر ہے عِنْ کے برے جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف یعنی یا سے ملا کر پڑھیں گے یا لام زبر اللہ لام کے برے زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہیں یا عِلَ مِي وَاو پیش مُو وَاو ساکھن سے پہلے پیش ہے وَاو مَدَّهُ اس لئے وَاو مَدَّهُ کو ایک علف کے برابر کھیج کر پڑھیں گے یا عِلَ مُو نون زبر نہ نون کے برے زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہیں یا عِلَ مُو آگے آیت نون کے برے زبر ہے حالت وقت میں نون کے زبر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے یا عِلَ مُون وَلْ يَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ وَلْ يَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُون وَلَوْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَ وَاو زبر وَاو وَاو کے بس زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہیں چھے وَا لَا مِیم زبر لَاو مِیم کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف لام سے ملا کر پڑھیں گے وَلَمْ اور یہاں مِیم ساکن کے بعد مِیم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں مِیم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور اسے اظہار شفوی کہتے ہیں وَلَمْ یا جیم زبر یاج این کے اوپر جزم ہے جیم کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف یا سے ملا کر پڑھیں گے وَلَمْ یاج عَيْن لَام زبرعال اب اس عین کو اس لام سے ملا کر پڑھیں گے کیوں گے اگر تشدید والے حرف سے پہلے جزم والا حرف ہو تو جزم والا حرف نہیں پڑھا جاتا اب عین کو دوسر لہو کے لام سے ملا کر پڑھیں گے عَيْن لَام زبرعال لام کے اوپر جزم والے ہیں لام کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف عین سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَل لَام زبرلا وَلَمْ يَجْعَل ہا الٹا پیش ہو ہا کے الٹا پیش ہے الٹا پیش برابر ہے وَاو مددہ اس لئے الٹا پیش کو ایک علف کے برابر وَاو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عَيْن زِر عَيْن کی نجی زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہیں چھے وَاو زبر وَاو وَاو کے بس زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہیں چھے ایوہ جیم دو زبر جن ایوہ جن جیم دو زبر جن ایوہ جن یہاں جیم کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے اور یہاں حالتی یہاں وقف کریں گے ہم وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَ جَا آگے آیت ہے اس لئے یہاں وقف کریں گے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِبَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ قَيِّمًا لِيُنْذِرَ غَافِيَا زبر قَيْ یاکبر جزم ہے جزم والی حرف کو دو مرد یہاں کے اوپر تجدید ہے تجدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھیں گے قَيِّا زِرِي قَيِّ مِیمْ لَام مِیمْ دُوْ لَام زبر مَل نون ساکنی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو اب ادغام ہوگا اور لام اور را کی صورت میں ادغام تام ہوگا ادغام بلاغ نبی اسے کہتے ہیں تو یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے اس لئے یہاں پہ ادغام تام ہوگا اسے ادغام ناقص ادغام بلاغ نبی کہتے ہیں قَيِّمَ لَام زِرِي قَيِّمَ لِّ یا نون پیشیون نون کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف یا سے بلا کر پڑھیں گے قَيِّمَ لِّ نون ساکن کے بعد روف اخفہ میں سے ذال آ رہا ہے اس لئے یہاں پہ اخفہ حقیقی ہوگا قَيِّمَ لِّ را زبر را را کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہچیں قَيِّمَ لِّ یا نون را قَيِّمَ لَّا بَل رون قَافْ لام زبر کل لام کے اوپر لام کے اوپر تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسرے مرتبہ خود اسے پڑھیں گے قَلْ لَا مَلِفْ زبر لَا قَلْ لَا علف سے پہلے زبر علف مدہ ہوا اس لئے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے قَلْ لَا بَالَمْ زَبَرْ بَل قَلْ لَا بَل آگے سکتہ کی علامت ہے جیسے کہ میں بتایا سکتہ اور وقفہ یہ دو علامتیں آپ کو ملے گی قرآن پاک میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں تھوڑی دیر ٹھہرا جائے لیکن اس بات کا خیار رہے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے قَلْ لَا بَل رَا الِزَبَرْ رَا علف سے پہلے زبر ہے علف مدہ اس لئے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے رَا نون زبر نا نون کے بس زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینجیں رَا نا سکتا بھی ہم کیسے پڑھیں گے یہاں پہ تھوڑی دیر رکنا ہے لیکن اس بات کا خیار رہے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے قَلَّ بَل عُرْ آرَانَ قَلَّ بَل عُرْ آرَانَ وَقِيلَ مَن اُرْ آق واو زبر وا واو کے برزبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں وا یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوا اس لئے یا مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑیں گے لام زبر لا لام کیوں بس زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں اب دیکھیں آگے وہی سکتہ کی علامت ہے یہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہرا جائے رکا جائے لیکن اس بات کا خیار رہے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے وقیل من را علی زبر را علیف سے پہلے زبر ہے علی مدہ ہوا اس لئے علی مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینج کر پڑیں گے را قاف دو زیر قین قاف کی نیچے دو زیر کی تنوین ہے تنوین انون ساکن کے آواز یقصہ ہوتی ہے را قین آگے آئے وقف کریں گے اور قاف کی نیچے دو زیر کی تنوین کو حالت وقف میں جزم سے بدل کر پڑیں گے اب دیکھیں اس سکتہ پہ جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا یہاں تھوڑی دیر رکی ٹھہرے لیکن اس بات کا خیار رہے کہ سانس نہ ٹوٹنے پائے وقیل من اراق وقیل من اراق اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا آن تَقُولُوا حمزہ زبر آ حمزہ کے اوپے زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بینے کھینچیں اَلَامْ سِنْ زَبَرْلَسْتُ سین کے اوپے جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف نام سے ملا کر پڑھیں گے اَلَسْتُا پِشْتُو تا کے اوپے پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بینے کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں اَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ بَاقی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بینے کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں بِرَبَّزَبَرَّبِّ باقی پہ تشدید ہے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھیں گے بِرَبَّا زِرْبِ بِرَبِّ بَاقی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں بِرَبِّ قَافْمِمْ پِیشْكُمْ بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ آگے تواہا یہ وقف مطلق کی علامت ہے اس پر ٹھائرنا چاہیے أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُو بَلَا قَافَلِ زَبْرَقَا علف سے پہلے زبر ہے علف مدہ ہوا اس لیے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قَالُو وَاو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے وَاو مدہ ہوا اور وَاو مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قَالُو بَا زَبْر بَا بَا کیا بعض زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہچی لام کھڑا زبر لام کھڑا زبر برابر ہے علف مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے آگے جیم کے علامت ہے یہ وقف جائز کے علامت ہے اس پہ ٹھہرنا بہتر ہے شہدنا شین زبر شاہ شین کی بس زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کینچیں حادال زیر ہد حادال کے بعد جزم ہے جزم والی حرف کو پہلے حرف ہاں سے ملا کر پڑھیں گے شہد نون علف زبرنا علف سے پہلے زبر ہے علف مدہ اس لئے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے شہدنا حمزہ نون زبران حمزہ نون زبران نون کے بعد جزم ہے جزم والی حرف کو پہلے حرف یعنی حمزہ سے ملا کر پڑھیں گے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفہ میں ستار ہے اس لئے آپ اخفہ حقیقی ہوگا آنٹا تا زبر تا تاکب زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کہچیں آنٹا غاف واؤ پشکو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے اس لئے واؤ مدہ واؤ مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے آنٹا کو لاؤ واؤ پشلو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے واؤ مدہ ہوا اس لئے واؤ مدہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ان تقولوا ألست بربكم قالوا بلى شہدنا ان تقولوا ارجعی الی ربک راضیتا مرضیت حمزہ را زیر ار را کے اوپر جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے ار اور یہاں را باریک بھی ہوگا ار جیم زیر جے جیم کے نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچے ار ار جے این یا زیرعی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہو اس لئے یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ار جیعی حمزہ زیر اے حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے اس لئے ہاں مدہ منفصل ہوگا اور مدہ منفصل کو تین یا چار الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا بھی جائز ہوگا ار جیعی لام کھڑا زبر لام کے پر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے اس لئے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے ار جیعی رب کے رابہ زبر رب باقی پر تجدید ہے تجدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مدہ پہلے والے ہرواس سے ملا کر دوسری مرتبہ خود دوسری پڑھیں گے ربہ زبر بر باقی لیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں رب کاف کے لیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچے معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں ربکی ارجعی الی ربکی راضیت مرضی را علی زبر را علف سے پہلے زبر ہے علف مدہ ہوا اس لئے علف مدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے را دو زیر زیر زواد کی نیچے زیر ہے زواد کی نیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں را دی یا زبر یا یا کبر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینچیں را دی یا تا دو میم زبر تم تنوین کے بعد یا یومنو کی چار حرفوں میں سے میم آرہا ہے اس لئے آپ پہ ادغام ناقص ہوگا ادغام بالغنبی سے کہتے ہیں را دی یا تم تا دو تا دو زبر تم میم میم را زبر مر را کے بھی جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے حرف میم سے ملا کر پڑھیں گے را دی یا تم مر یہاں یہاں کے اوپر تشدید ہے یہاں لکھی نہیں ہے یہاں کے اوپر تشدید ہے یہاں تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے پڑھیں گے زوا دیا زرزیہ زبرز مرزیہ تا دو زبر تان تا کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے تنوین اور نون ساکن کی آواز یکسا ہوتی ہے را دی یتا مرزیتن را دی یتا مرزیتن آگے آیت وقف کریں گے اور حالت وقف میں گولتا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے مرزیہ ارجعی الی ربک راضیتن مرزیہ فدخلی فی عبادی فادال زبر فد فادال زبر فد فاک دال کبر جزم ہے جزم والی حرف کو پہلے حرف فا سے ملا کر پڑھیں گے فاد خا پشخو خا کبر پیش ہے پیش کو زبر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہیں کھینجیں معروف پڑھیں مجور آواز سے بچیں فادخو لام یا زیر لی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مددوش لی یا مددو کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فادخو لی فایا زیر فی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مددوش لی مددو کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فی عبادی عین زیر عین کے لیچے زیر ہے زیر کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہیں کھینجیں معروف پڑھیں مجور آواز سے بچیں عی با کھڑا زبر با کبر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر برابر ہے علف مددہ کے اس لیے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے عبا دالیا زیر دی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مددہ ہوا اس لیے یا مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے فادخو لی فی عبادی وادخو لی جنتی وادال زبر واد دال کے بعد جزم ہے جزم والے حرف کو پہلے عرف واغ سے ملا کر پڑھیں گے واد خوا پشخو خوا کے اوپر پیش ہے پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھینجیں معروف پڑھیں مجھول آواز سے بچیں وادخو لام یا زیر لی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مددہ ہوا اس لیے یا مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے وادخو لی جی منو زبر جن نون کے پر تشدید آئے تشدید والے حرف کو دو مرتبہ پڑھیں گے ایک مرتبہ پہلے والے حرف جیم سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اس سے پڑھیں گے جن نون زبرنا جن نون مشدد ہے اس لیے غنبی ہوگا جن تایا زیرتی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مددہ ہوا اس لیے یا مددہ کو ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے جنتی وادخو لی جنتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ